گوڈ بارننگ ساتھیوں سرسوتی کے ریر پوائنٹ میں آپ سبی کا سواقت ہے ڈیلی کرنٹ افیرس ہمارا ڈیلی سیریج آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ کے تیاری میں بہتر صدہ ہو رہا ہوگا چلے شروع کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر اس سے پہلے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں تاکہ ان کو بھی چینل سے جنڈنے کا احسر ملے اور اپنے کرنٹ افیر سمبندی جانکاری کو سنیچیت کر لیں چلیے آج کا پہلا کوششن راشتی سرکشا گارڈ نیجی کے نئے مہانی دیشک یا ڈی جی کون بنے ہیں تو یہ بنے ہیں ایم ای گڑپتی ای نیجی نیشنل سیکیورٹی گارڈ راشتی سرکشا گارڈ انیسو چھے ہیسی کو ستھاپنا ہوا تھا نئی دلی میں مکہ لائے ہیں ایم ای گڑپتی یہ مہانی دیشک نئے نیوکتو ہیں چیپ آف ڈیپینس سٹھاپ یہ بھی پین راہو جی بنے ہیں نئے اپ سینہ پرمک چندی پرساد مہنتی بنے ہیں وائیو سینہ کے ادھیکچیں آرکیس بھدوریا نو سینہ کے ادھیکچیں کرم میر سنگھ بھارتی تٹرکشک بل کے مہانی دیشک ہیں کشنا سوامی نٹراجن راشتی سرکشا گارڈ نیجی کے مہانی دیشک ایم ای گڑپتی بھارتی ریلوی سرکشا بل سیوہ یا آر پی ایف ایویس کے مہانی دیشک ہیں ارونو کمار کینڈری اوڈیوگی کی سرکشا بل سی آئی ایس ایپ کے مہانی دیشک ہیں سبود کمار جائشوال کینڈری ریجیرو پلیس بل سی آر پی ایپ کے مہانی دیشک ہیں کلدیپ سنگھ شسستر سیمہ بل ایس ایس بی کے مہانی دیشک ہیں کمار راجش چندرہ 2021 کے ایس این باکسنگ چیمپئنسیب کی مہزوانی کونسا دیش کرے گا تو یہ بھارت کرے گا 2021 کے ایس این باکسنگ چیمپئنسیب کی مہزوانی بھارت کرے گا اور یہ چیمپئنسیب 21 سے 31 مائی تک دلی میں آئے جیت ہوگی AIBA پورے بسو میں باکسنگ کھیل کو AIBA یعنی AIBA ریگولیٹ کرتا ہے International Boxing Association انتراشتری Boxing Association 1946 کو اسٹھاپنا ہویا تھا لیوشانے شوجر لینڈ میں مکھے لیا ہے عمر کریم لیو اس کے دیکھشیں ٹاپ 5 آگامی کھیل پورٹیو دیکھیں تو 2021 میں ہونے والے 32igoong اولمپک ٹوکیو جاپان میں ہوگا 2024 میں ہونے والا 24igoong سیت کالین اولمپک بیجنگ چین میں ہوگا 2021 میں ہونے والا 2019 ایس ای کھیل چین میں ہوگا 2021 میں ہونے والا سولوان ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ سری لنکا میں ہوگا 2023 میں ہونے والا ہند مہا ساگر دوی پیئے کھیل میڈا گاسکر میں ہوگا سولو مہر سے 2021 کو پردان منتری ندر موڈی اور سنا مارین کے بیچ ورچوال سکر سمیلن آیوجیت کیا گیا پتائیے سنا مارین کس دیش کی پردان منتری ہے تو یہ فنلینڈ کی ہے سنا مارین اس سکر سمیلن میں دونوں دیشوں کے بیچ بیاپار سکچیا ناوچار بیجیانیوں پردیو کی کی اور دونوں دیشوں کے بیچ آپسی تالمن کو بڑھاوا دینے کی بیارے میں چرچہ کی گئی فنلینڈ یوروپ مہدیپ مستیتے راجدانی ہیلنس کی ہے یوروک کرنسی ہے ساولی نینیسٹو یہ راشت پتی ہے فنلینڈ کے اور پردان منتری سنا مارین ٹاپ 5 سکر سمیلن دیکھیں تو برکس contact group of economic and trade issues کی پہلی بیٹھک کی ادھکشتہ بھارت نے کی ہے کواڈ سکر سمیلن دوزر اکیس میں بھارت کی طرف سے ادھکشتہ نرینڈر موڈی نے کی مرچنڈ ڈیجٹائزیشن سمیلن دوزر اکیس کی میزبانی بھارت فکی بیٹر دین کیس ایلائنس نے کی ہے اور سولوے فکی اچھی سکر سمیلن دوزر اکیس کا ادھگٹن رمیس پوکریال نیشنگ کیونکہ یہ کینڈری سکھش منتری ہیں ہمارے انہوں نے کی ہے اور دیتی ہے بھارتی ہے سمودر سکر سمیلن دوزر اکیس کا ایوزن پتن پوت پریوہن اور جل مارگ منترالائی دوارہ کیا گیا ہے سپری دوارہ جاری ریپورٹ کے انوصہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار آیا تک دیش کون بن گیا ہے تو یہ سعودی عرب سپری ایک سوطنطر انتراشتی ستھان ہے آپ کی جائے سلسان ہے جو یود تتا سنگر سے یودک ساماگریوں ہتھیار نیانترن اور نیرستری کرن کے شیطر میں سوط کا کاری کرتا ہے سٹاک ہوم انٹرنیشنل فیس ریسرچ انسٹیوٹ مکیلے اوسلو ناروے میں ہے چھ میں انہی سو چھا سٹھ کو استھاپنو باتا سپری کا اور ڈیریکٹر ہے ڈین سمیت ہتھیار آیا تک ٹاپ تھری ریس تو یہ ٹاپ ٹین ہے سعودی عرب دوسرے میں بھار تیسرا ایجپٹ سعودی عرب یہ ایشیا مادی پرستیتے راجدھانی ریاد ہے سعودی ریال کرنسی ہے اور ساہ سلوان پردھان مطری ہے سعودی عرب نیسٹ آب دا ریکلیوز پوستک لانچ ہوئی ہے یا پوستک کس نے لکھی ہے تو یہ سوچیتہ ملک نے ٹاپ فائی بک دیکھیں تو سیکرٹ لینڈ آف کریچرز یا پوستک کیرولین یگا کا نہیں لکھا ہے رومین سنگھ ٹارگیٹ یا پوستک نیدی بیڑی را کی ہے دا کولیز گریٹ وار یا پوستک رادکا سنگھا کی ہے The Age of Pandemic 1817-1920 How They Saved India and the World یہ چندوئی تمبئی کی کتابیں یوگا آلسو فار دا گوڈلیس جب اس تک سری ایم کی ہے کون سے بھارتی کھلاڑی ٹی ٹوینٹی میں اپنے تین ہجار ان پورے کرنے والے بیسو کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں تو یہ بیرات کوہلی بھارتی کپتان بیرات کوہلی انہیں انگلینڈ کے خلاب دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اپنے آخری ساٹ کے ساٹ ٹی ٹوینٹی یا ٹوینٹی ٹوینٹی انتراشتی میچ میں تین ہجار رن کا آکڑا پار کر لیا ہے کرکٹ کے بارے میں انہیں دیکھیں تو کرکٹ کا جنمہ انگلینڈ میں ہوا تھا کرکٹ کھیل میں گیارے کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ میں کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم یعنی بیسو میں کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم نریندر موڈی اسٹیڈیم یہ ایمدواد گجرات میں اس کا پورو میں نام موڈیرہ اسٹیڈیم تھا ٹھیک ہے اور اسی کو بات میں سردار پٹیل کے نام پر بھی کنورٹ کیا تھا اب ورطمان بھی اس کا نام بدل کے نریندر موڈی اسٹیڈیم کر دیا ٹھیک ہے کرکٹ کے بیبینو ٹروفی کا نام دیکھیں تو ایرانی ٹروفی رانی جہانچی ٹروفی رنجی ٹروفی ویجے ہزارے ٹروفی جوارلال نہرو ٹروفی ویجے مرچینڈ ٹروفی اسے جگر سیکن آئیڈو کپ دیو دھر ٹروفی تیلیپ ٹروفی جی ڈی بیڈلا ٹروفی کچھ کرکٹ کے اسٹیڈیوم کے نام دیکھیں تو گرین پارک اسٹیڈیوم یہ کانپور میں ہے ایم چندناشوامی اسٹیڈیوم بینگلورو میں ہے وانکھیڑے اسٹیڈیوم مومبائی میں ہے اور سوائی مانسنگ اسٹیڈیوم یہ جائپور راجستان میں ہے انتراناشتی سورگڑ بدن آئی ایسے کے نئے مہانی دیشک کے روپ میں کسی نیوکت کیا ہے تو آجائی ماتھور کو آجائی ماتھور اوپیندر ترپاٹھی کی جگہ لیں گے ٹھیک ہے انتراناشتی انٹراناشتی انٹراناشنال سولر آلائنس یعنی آئی ایسے انتراناشتی سورگڑ بدن اس تھا اپنا 30 نومبر 2015 کو ہوا تھا مکھیلے گروگرام یا حریانہ میں مہانی دیشک ہیں آجائی ماتھور ٹھیک ہے نئے ٹاپ 5 یکتیاں دیکھیں بھارت کے نئے پرٹن سچیو بنے ہیں ارویند سنگھ سومنات مندری ٹرسٹ کے ادھیکش ہیں نریندر موڈی چندگل کانگریس کے ادھیکش ہیں سبحاش چاولہ پریش سوسنا ویورو یعنی پی آئی بی کے مہانی دیش ہیں جیدی بھٹناغر مہاراشت کے مکھیو سچیو ہیں سیتارام کنٹے کس دیش کے بیگینکوں نے پہلی بار پانی کے اندر ٹیلیسکوپ لگایا ہے تو یہ روس کے بیگینکوں نے ٹھیک ہے انترکش کی نگرانی کے لیے دنیا بھر میں کئی تکی ٹیلیسکوپ لگے ہیں اور یہ ٹیلیسکوپ سپیس یعنی انترکش کی نگرانی کرتے ہیں لیکن روس کے بیگینکوں نے پہلی بار پانی کے اندر ایسا ٹیلیسکوپ لگایا ہے جو انر سپیس یعنی دھرتی کا نیرمان ہوا ہے روس یوروپ مہادیب اور ایسیا مہادیب میں ستے تھے راجدھانی موسکو روس کی مدرہ یا کرنسی کو کہتے ہیں روبل راشترپتی کا نام بلادی میر پوتین روس کے پردن منتری مکھائیل میسوستین یورال پروت ایسیا ہی روس کو یوروپی روس سے الگ کرتے ہیں روس کی سنسط کا نام ہے روس کی سب سے لمبی ندی لینہ ندی روس کی سب سے لمبی پروت سرنکلا بھارتی سمیدھان میں روس سے لیا گیا مولی کرتب اور پنچور سی یوز نا روس کی سب سے بڑی ندی وولگ ندی لنبی لینہ کونسا دیش سعودی عرب کو پیشے چھوڑ کر بھارت کو کچھے تیل سب سے بڑا دیش بن گیا تو یہ امریکہ سعودی عرب کو پیشے چھوڑ کر بھارت کو تیل سپلائی کے معاملے میں امریکہ دوسرے پائیدان پر آ گیا بھارت کو کچھے تیل کی سپلائنگ میں اراک پہلے اسطان پر امریکہ اتری امریکہ مہادی مہادی تیت تیت یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ یا یو ایس سوی امریکہ اس کی رازدانی ہے واشنگ کٹرن ڈیس امریکی ڈالر چیلیس نمبر کے راشت پتی چونے گئے امریکہ کے جو بائیڈن اور اپرا راشت پتی کملا ہیریز امریکہ کی اسپیس ایجنسی کے نام ہے ناسا اور اس کا مکہ امریکہ کی رازدانی واشنگ کٹرن ڈیس یہ پوٹمیک ندی کی کنار ہے امریکہ کی سنسط کا نام کانگرس ہے امریکہ سب سے لمبی ندی ہے میشوری ندی چھترپل کی درشتی سے امریکہ کا اسطان بس سمیں تیس رہا ہے امریکہ کا سب سے لمبا پروت روکی ماؤنٹین ہے اور امریکہ کے گھاس کے میدان کو پریری کہتے ہیں پہلا لکھت سمیدان امریکہ کا ہی ہے اور سب سے بڑا لکھت سمیدان بھارت کا ہے امریکہ کے سمیدان سے کیا لیا گیا ہے بھارت میں تو یہ پرستاؤنا مولک ادھیکار نیایک پندراؤ لوکن سمیدان کی سروچ تا نیرواز جت راشت بھتی نیایک آدھیکار سروچ نیای لائک پراؤ یہ سارے بھارت سمیدان میں امریکہ سے لیے گئے ہیں حالی میں گربباد سمبندی سنسودhan بیدی 2020 پارید کیا گیا ہے اس میں گربباد کی سیمہ بڑھا کر کتنی کر دی گئی تو 24 سپتا ٹھیک راجی سبا نے گربباد سکی سمیدان سنسودhan بیدی 2020 پارید کر دیا ہے جس میں گربباد کی منجوری کی سیمہ 20 سپتا سے بڑھا 24 سپتا کرنے کا پراؤ دان کیا گیا ہے تو ساتھیوں آج سمیدان جاتی جاتی کچھ اتراخرن سمبندی مہتپون جانکاری رامگڑ تھاکور گرببار والا نہیں ٹھیک ہے رامگڑ مہدیبی برما والا رامگڑ کہلاتا ہے کماؤ کا fruit ball ٹھیک ہے دو رامگڑ ہیں ایک تو گرببار سنگ ڈاکو اس کے لئے فیمز ہے ایک مہدیبی برما کی سنگرال کی لئے تو جو مہدیبی برما کا سنگرال والا رامگڑ اسے کہتے ہیں fruit ball of کماؤ ایک اور جانکاری father of مسوری یا انہیں the hills نام پتری کا بھی انہوں نہیں نکالا تھا ٹھیک ہے اور گنن the hills کی نیوک رکھنے والے اور father of مسوری یا سب سے پہلے پترکار کا جنت یہ john mckinnon ہے انہوں جو the hills مسوری سے نکالنے والا پتر تھا انگری جی میں نکلا تھا انہیں 1842 کے اس پاس میں تو اس کے پہلے بھی بھی تھی سم پادک تھے سو good luck heaven day پڑھتے رہیے مہنت کرتے رہیے آپ کا دن شب ہو